اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام نیوز ون سپیشل میں ہوں آپ کے ساتھ شمائلر شہر ناظرین آٹھ فروری دو ہزار چوبیس الیکشن ڈیٹ ہے اور ہر سیاسی جماعت نے اپنے سیاسی داؤ پیچ کو آزمانہ شروع کر دیا ہے اگر سیاسی جماعتوں کی سیاسی پوزیشن کو دیکھا جائے تو نون لیگ کے لیے جو حالات ہیں وہ بظاہر ان کے حق میں بہتر نظر آ رہی ہیں لیکن دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہیں پھر پچھلے دنوں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کے جو بیانات ہیں انہوں نے سیاسی میدان میں ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے اب یہ واقعی اختلاف ہے یا اسے ہم ایک سیاسی کروٹ سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان عوامی پارٹی جو کہ دو ہزار اٹھارہ میں بلوچستان کی بڑی پارٹی تھی اس کا شرازہ بکھر گیا ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے آٹھ عرقین اسمبلی نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں جبکہ دو نے پیپلز پارٹی سے اپنا ناتا جوڑ لیا ہے اب تیرہ سابق عرقین اسمبلی ہیں جو کہ اس پارٹی میں باقی رہ گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بلوچستان عوامی پارٹی کا اتحاد کیا بلوچستان کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے دوسری جانب جو پیپلز پارٹی ہے اس نے بھی اب سیاسی شخصیات سے رابطے تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ اگر ہم نون لیگ کی سیاست کو دیکھیں تو نون لیگ سن میں بھی متحرک ہونے کی کوشش کر رہی ہے رابطے بڑھا رہی ہے جبکہ بلوچستان میں بھی نون لیگ کے جانب سے یہ حکمت عملی بنائی گئی ہے آج خبر یہ بھی آئی کہ نگرہ وزیر آزم نے اس حاقدار کو سینک میں قائد ایوان نامزد کر دیا ہے اس تحقام پاکستان پارٹی نے کاموکی میں جلسے سے خطاب کیا اور ایوان کو اپنے جانب راقب کرنے کی کوشش کی اگر تحریک انصاف کی بات کی جائے تو تحریک انصاف ہم سب کو پتا ہے کہ خاصے مشکل حالات کا آج کل سامنا کر رہی ہے ایک سو نوی ملین پاؤنڈ سکنڈل میں چیئرمن پی ٹی آئی سے ڈھائی گھنٹے تک تفتیش کی گئی اور پارٹی صدارہ سے ہٹانے کا کیس چیئرمن پی ٹی آئی کو وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے تو اس وقت سیاسی جماعتوں کی کرنٹ پوزیشن ہے کیا اور سیاسی محول کس کے حق میں زیادہ بہتر ہے اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ نگرہ حکومت کے جانب سے معاشی استحکام کے دعویتوں کیے جا رہے ہیں اور معاشی میدان سے خبریں بھی مضبط آ رہی ہیں لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ اس سے خاصے مختلف ہیں تمام تر اقدامات کے باوجود جو ایک عام آدمی ہے وہ آج بھی روتی کو ترس رہا ہے مہنگائی سے پریشان ہے بجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے پیٹرول مہنگا ہے اور جو روز مرہ کے استعمال کی اشیاء ہیں وہ بھی عوام کی عبدسترس سے تقریباً باہر ہو چکی ہیں یہ جو مہنگائی ہے یہ آئندہ آنے والے الیکشن میں کیا اثرات چھوڑے گی اور مہنگائی جس جو بھی اس کا ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے جس سیاسی جماعت کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اس کے لیے آئندہ الیکشن میں مہنگائی کیا اثر ڈال سکتی ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ اسرائیل اہماس جنگ کا بھی ہم اپنے پروگرام میں ذکر کریں گے جو افسوسناک صورتحال ہم نے پچھلے دونوں دیکھی ہے پچھلے مہینے دیکھی ہے جس طرح سے فلسطینیوں کا قتلیان کیا گیا جس طرح سے انہیں شہید کیا گیا ایک امریکی اخبار کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ بیس سال میں امریکہ نے جو افغانستان میں اتنی قتل نہیں کیے جتنے جو ابھی فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کی جانب سے سلوک کیا گیا ہے جس طرح کی بمباری کی گئی ہے جتنی جانے اس میں ضائع ہوئی ہیں چار روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے تین روز آج ہو سکے ہیں اور قیدیوں کے تبادلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے لیکن اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آرزی جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر آگے کیا ہوگا کیا مکمل طور پر یہ جنگ بندی رک جائے گی اور عالمی سطح پر کیا اس کا کردار ہونا چاہیے اور جو یورپ کا دباؤ ہے وہ کس حد تک کام آ رہا ہے تو ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو سیاسی جوڑ توڑ اس کے علاوہ سے سیاسی محول ہے معاشی استحکام کی کیا پوزیشن ہے اور ہماس اسرائیل جنگ میں جو آرزی وقفہ ہوا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے اس پر اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں موسیقی ویلکم بیک ائر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کے ائر پروگرام میں اپنے مہمانوں سے میں آپ کا تعریف کروا دیتی ہوں اتاولہ خطک سہت پی ٹی آئی کے رہنمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نسار شیما صاحب پی ایم ایل کے رہنمہ ہمارے ساتھ ہوں گے اس کے علاوہ سینے تذیہکار جاوید ملک اور سینئر انکر پرسن اور تذیہکار مسعود رضا بھی ہمارے ساتھ آج پروگرام کا حصہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سب سے پہلے جاوید ملک صاحب آپ سے یہ سوال ہے اگر ہم جھکاؤ کی بات کریں تو عمومی تاثر یہی پایا جا رہا ہے کہ جو موجودہ سیاسی حالات ہیں وہ نون لیگ کے لیے خاصے بہتر ہیں یا جھکاؤ جو ہے وہ نون لیگ کے جانب ہے دوسری جانب جو ہمیں نواز شریف کی آج کل تقاریر دیکھ رہے ہیں اس میں ان کی جانب سے یہی شکایات کی جا رہی ہیں کہ انہیں کیوں نکالا تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ان شکایات کا آئندہ آنے والے الیکشن میں ازالہ ہونے جا رہا ہے دیکھیں یہ سوال جو مجھے کیوں نکالا کہا ہے یہ تو میاں صاحب نے اس وقت بھی کیا تھا جب ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا اور کچھ چار سال پانچ سال گزرنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ واپس آئے ہیں اور ان کی جو مقبولیت عوام میں ابھی بھی موجود ہے تو یقینا یہ ایک خوش آئین پہلو ہے پی ایم ایل این کے لیے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ الیکشن میں کون سی جماعت جو ہے وہ آپ کو بھرتی نظر آ رہی یہ دیکھیں پاکستانی سیاست کو دیکھتے ہیں ہمیں بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے ہم کبھی بھی جو موجودہ حالات ہیں ان کے مطابق تو بات کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ حالات بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا موجودہ صورتحال جگر آپ دیکھیں تو پنجاب کے اندر ہمیشہ ہی پی ایم ایل این جو ہے وہ سٹرونگ رہی ہے پیپلز پارٹی کوشش کرتی رہی ہے کہ وہ پنجاب میں اپنی جنہیں بنائے لیکن ابھی تک مجھے رکھتا نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کامیاب ہو پائے ہیں جس طرح سے ان کو جس طرح سے ان کی امیدیں تھی تو اگر یہ لگتا ہے کہ آپ کو نون لیگ جو ہے وہ کسی حد تک کامیاب ہوتی ہو نظر آ رہی ہے تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ دیکھئے ہر جماعت کی سٹرنگٹس ہوتی ہیں پیپلز پارٹی سندھ کے اندر میں سمجھتا ہوں ابھی بھی مقبول ہے ان کے جو ٹرڈیشنل ووٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہیں مولانا صاحب کی جماعت بھی ہے اور پنجاب کے اندر جو بیٹل گراؤنڈ کہا جاتا ہے بکرز ہماری پارلیمان کے اندر سب سے زیادہ نشستیں جو ہوتی ہیں وہ پنجاب میں ہی ہوتی ہیں تو یہاں پر پی ایم ایل این کا مقابلہ اریجنلی تو پی ٹی آئی سے تھا لیکن وہ جماعت جس طرح سے اس کا شیرازہ بکھ رہا ہے لوگوں نے اس سے استفعے دینے شروع کیے ہیں تو یقیناً ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ ایک اوپن فیلڈ ہے پی ایم ایل این کے لیے اور اس کا ایک اندازہ کچھ تجزیہ کار یوں بھی لگاتے ہیں کہ جو لوگ باخبر ہیں مختلف حالات سے کہ وہاں پہ جو ٹکٹ حاصل کرنے کی کوششیں ہیں وہ بھی نون لیگ کے طرف زیادہ نظر آتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نون لیگ کے الیکشن سے ٹکٹ سے لڑیں گے تو شاید وہ کامیاب ہوں لیکن ایک چیز یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب یا جو ماضی کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو چیئرمن جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ان کی جو بابندے سلاصل ہیں ان کی جماعت کو جو اس وقت چیلنجز ہیں اس کے باوجود ایک طرح سے کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق ابھی بھی عوام کے اندر کسی حد تک سپورٹ پائی جاتی ہے پی ٹی آئی تو بلکل رول آؤٹ کر دینا اس کو میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہوگا جہاں تک سوال ہے پیپلز پارٹی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک اہم جماعت ہے اور اپنی سٹرنگٹ اس کو وہ ثابت کرے گی یہ کہہ دینا کہ یہ چیز تہہ ہو چکی ہے کہ پی ایم ایل این ہی جیتے گی میں سمجھتا ہوں یہ تو اس وقت قبل از وقت ہے لیکن یقینا نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد پارٹی میں ایک نئی جان آئی ہے اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ماضی کی طرح سے اپنی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ کرے گی اچھا جاویس صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خلاپ پور کر لے پی ایم ایل این کو کچھ فائدہ ہو جائے ووٹرز ان کی جانب آ جائیں جی یقینا کیونکہ دیکھئے جس طرح سے پی ٹی آئی تشکیل ہوئی تھی اور کچھ لوگ جن کو الیکٹیبلز کہتے ہیں کچھ لوگ ان کو پلائٹلی الیکٹیبلز کہتے ہیں کچھ لوگ ان کے لئے نازیبہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں ہم وہاں آج نہیں کریں گے لیکن جو لوگ مختلف پارٹیوں میں آپ کو نظر آتے ہیں ان کا سفر ایک پارٹی سے شروع ہوا پھر دوسری میں آئے پھر تیسری میں آئے پھر وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی میں نظر آئے آپ کو اب ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک جو نئی پارٹی بنی ہے جہانگیر دیرین صاحب کی وہاں پہ نظر آ رہے ہیں جی جی استحکام پارٹی غالباً اس کا نام ہے وہ بھی ایک مطلب وہاں پہ بھی کچھ الیکٹیبلز ہیں تو یہ کہہ دینا کہ بلکل ہی خلا جو ہے وہ پی ایم ایل این پر کرے گی ایسا نہیں ہے پی ایم ایل این کو ایک بہت بڑی سپورٹ ضرور ہے پنجاب کے اندر ٹرڈیشنلی لیکن یہ استحکام پارٹی بھی کچھ اپنی پریزنس بنائے گی الٹیمیٹ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا حضرداری صاحب کی بھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے جس طرح سے کہا ہے کہ ون سیونٹی ٹو کا جو نمبر ہے جو کہ چاہیے کسی بھی جماعت کو کہ وہ الیکٹ یعنی اپنی حکومت بنائے موجودہ حالات میں کیا پی ایم ایل این وہ نمبر حاصل کر پائے گی اگر آپ پی ایم ایل این کے لیڈران سے بات کریں تو بہت کانفیڈن نظر آتے ہیں لیکن یہ الیکشن جب ہوتے ہیں اسی وقت پتا چلے گا آپ کو کہ حالات کس سم چاہتے ہیں اگر پی 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 بھی کچھ سیٹیں لے لیتی ہے استحکام پارٹی بھی لے لیتی ہے مولانا صاحب بھی لیتے ہیں نون لیگ بھی لیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پی ایم ایل این لیڈ کرتی ہوئے نظر آئے لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ چیز تیہ ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت آئے گی اس پر ابھی بھی جو سنجیتہ تجزیہ نگار ہیں وہ محتاط ہیں اپنے فیصلہ سنانے میں کیونکہ حالات بدلتے ہوئے پتا نہیں چلتا بلکل ٹھیک ہے اس پر ہم عطاولہ خٹک صاحب سے بات کریں گے عطاولہ خٹک صاحب ابھی جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی یقینا جو حالات ہیں وہ سازگار تو خیر نہیں کہہ جا سکتے ہیں آئندہ الیکشن کو لے کر لیکن آپ آئندہ الیکشن میں کہاں دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کو خاص طور پر جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ اس وقتے کیا سوچ رہا ہے کیا کسی اور جماعت کی جانب جا سکتا ہے یا فی الحال خاموش ہے انتظار کر رہا ہے اور خاص طور پر کراچی میں پی ٹی آئی اپنی کیا پوزیشن دیکھ رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ایک تو سب سے پہلے جو آپ نے کہا کہ انون لیگ کی طرف جکاب ہے خاص کر نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جو ریسیب کیا گیا جب وہ باہر سے آ رہے تھے تو اس کو پرائی مرسٹر کا پروٹوکول دیا گیا اور پوری کو رشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی طرح بھی حکومت دی جائے لیکن بات بن نہیں رہی ہے اور اس کی وجہ ہے پاکستان تاریخ انصاف کا ووٹر اور پاکستانی عوام دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تاریخ انصاف کیلئے حالات بلکل بھی اچھے نہیں ہیں یہ پاکستان تاریخ انصاف کے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ پاکستانی عوام کے ساتھ اور خدا نہ خاصتہ ریاست پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ میں بتاؤں ملک کی سب سے بڑی پارٹی عمران خان صاحب ملک کے بڑی پارٹی کے وہ لیڈر ہیں سربراہ ہیں اور اس کو آپ یک دم سے الیکشن سے باہر کرنا چاہتے ہیں اب جہاں تک ہمارے ووٹر کی بات ہے تو میں آپ کو بتا چلوں کہ آج کرک میں ہمارا کنونشن ہوا ہے جو کی کنونشن کی بجائے وہ جلسے میں تبدیل ہوا انتظامیہ نے بڑی کوشش کی بہت حد تک کہ کسی طرح لوگ نہ نکلے لیکن الحمدللہ لوگ نکلے اور میں جو تجزیہ نگار کہتے ہیں یا باقی لوگ کہتے ہیں یا زرداری صاحب نے کہا کہ 172 نمبر میں آج چیلنج کرتا ہوں آپ فری اڈ فیر الیکشن کرائیں پاکستان طریقہ انصاف 172 تو کیا 190 کو بھی کراس کرے گی اور اس کی وجہ ہے ایک وجہ ہے واحد وجہ ہے وہ ہے پاکستانی عوام اور پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹر پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹر کسی پارٹی کی طرف نہیں جا سکتا میں کم از کم جو مجھے تجربہ ہے یا میں جانتا ہوں یا میں سیاست جانتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ووٹر اگر بلے کا نشان ہے تو وہ جائے گا نہیں تو وہ پولیس ٹیشن ہی نہیں جائے گا سر ووٹر تو نہیں جائے گا لیکن رہنوما تو جا رہا ہے دیکھیں رہنوما کٹیگریز میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے وہ ہواوں کا رہے خود رخ دیکھتے ہیں اور کچھ جو ہمارے لوگ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچھارے اگر جان کی قیمت پہ یا بچوں کی قیمت پہ وہ پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں تو یہ تو میرے خیال سے بہت بڑی قیمت ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ماحول ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کو تشدد کرتے ہیں کسی کو بند کر دیتے ہیں احوا کرتے ہیں اس کے بعد وہ اعلان کر سکتا ہے اور کراچی کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو کراچی میں دیکھیں پیپلز پارٹی کو تو پہلے سیٹی نہیں ملی تھی نہ اب ملیں گی رہی بات ایم کی ایم کی تو ایم کی ایم کیا جو اصل جو منڈیٹ ہے وہ ایم کی ایم کے پاس ہے ہی نہیں وہ کسی اور کے پاس ہے جو کہ ایم کی ایم کو نہیں ملے گا سیئی کراچی میں پاکستان طریقہ انصاف انشاءاللہ اس سے بہتر ریزنٹ دے گی شرط یہ ہے کہ آپ فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن نہیں کرانے تو اس ڈرامے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے خدا نہ خواستہ ملک امزور ہوگا ادارے کمزور ہوں گے اور پاکستان کی جو جو حالات ہیں وہ اور خراب ہوں گے پاکستان آپ کو ابھی بھی آپ کو شبہ ہے کہ فیر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوں گے کچھ فیوریٹیزم اس میں ہے اور دوسرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ آئندہ الیکشن تحریک انصاف کس کی سربراہی میں لڑے گی کیونکہ آپ کی جو مین قیادت ہے وہ تو پابند سلاسل ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو ہمیں شبہ نہیں ہے ہمیں یقین ہیں اور یقین کیوں ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیر نہیں ہوں گے آج کے دن تک ہمیں جلسے نہیں کرنے دی جا رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا بتائی جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ اگر نو مئی کو جن لوگوں نے نقصان کیا اس کو تو آپ نے آرسٹ کیا جرم کیا ہے تو بھائی کیس بنائے فیار کرے اور جلو میں بند کرے لیکن باقی عام آدمی کو عام ورکر کو تو کیمپین کرنے دے ہمیں الیکشن لڑنے دے اور جب آپ کو جلسے کرنے نہیں دی جا رہے ہیں نگران حکومت جو ہے ان کا بنیادی کام کیا ہے بنیادی کام ہے فری اینڈ فیر الیکشن کرانا تو کون لوگ ہیں ایسی کونسی طاقت ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے دس ورکر کوئی کٹھے ہونے نہیں دیتی اور وہ ہم نہ جلسے کر سکتے ہیں نہ جلوس کر سکتے ہیں اور جو الیکشن ہم لڑیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے قائد اپنے چیئرمین امران خان صاحب کی سربراہی میں لڑیں گے وہ جیل میں ضرور ہیں لیکن وہ پوری سٹریٹیجی بنا چکے ہیں ہمارے لوگ ہمارے مقلاعوں سے ملتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس برپور پلین ہے الحمدللہ ہماری پوری تیاری ہے ٹھیک ہے اچھا مسعود آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو آنے والی حکومت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے کیا صرف ایسا لگتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اس کا بوجھ اٹھا سکے گی حکومت کا اور دوسرا یہ کہ جو ہمیں سیاسی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں دو بڑی سیاسی جماعتوں سے اتحاد ہوا ہے بلوچستان کی بڑی جماعت کا کیا فائدہ دے سکتے ہیں بلوچستان کو مسعود جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ آئندہ الیکشن میں کیا سمجھتے ہیں کیسی حکومت ہونی چاہیے اور بلوچستان میں جو ابھی ہم صورتحال دیکھ رہی ہیں دو بڑی سیاسی جماعتوں سے یعنی کہ پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے اتحاد ہوا ہے بلوچستان عوامی پارٹی کا تو کیا فائدہ دے گا دیکھیں شبیلہ حکومت کیسی ہونی چاہیے حکومت تو ایسی ہونی چاہیے کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہو اور عوام جسے بھی منتخب کریں وہ حکومت اتنی بنائے اور یہ جمبوریت ہوتی ہے اور اسی طرح کی الیکشن ہونی چاہیے اور اسی طرح سے ہونی چاہیے لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والی حکومت ایک پیریم حکومت کا ہی ورزن ہوگا ایک یونٹی گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور میں تو دو مہینے سے تین مہینے سے بات کر رہا ہوں کہ یہی صورتحال ہوگی اور ابھی زرداری صاحب کے انٹریویم بھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ یونٹی گورنمنٹ بنے گی نیشنل یونٹی گورنمنٹ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ تمام جماعتیں جو ایک دوسرے کی حلیف ہیں الیکشن ہونے کے بعد یہ ایک دوسرے کی حلیف ہوں گی اور اپوزیشن برائے نام ہوں گی اور یہ تمام جماعتیں جب حکومت کے اندر ہوں گی تو آپ تصور کریں لیٹ کرے گی یا نون لیٹ کرے گی یا اور کوئی شخصیت ہوگی جو لیٹ کرے گی جس پر تمام جماعتوں کا اتفاق ہو جائے کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں میاں نواز صاحب وزیراعظم کی کنڈیڈیٹ ہیں جو کہ نا اہلی ان کی ابھی برقرار ہے تو وہ ایک نا اہل آدمی ہے سیاست کے لیے پیپلز پارٹی کا کوئی کنڈیڈیٹ اس وقت موجود نہیں ہے بلاول صاحب ضرور دارے لگا رہے تھے کہ بلاول کو اگر وزیراعظم دیکھ رہے ہیں تو وہ دوہزار اٹھائیس کے الیکشن میں دیکھ رہے ہیں ویسے مصدر نقصان ہوا ہے کتنا نقصان ہوا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے بلاول کی سیاست کو کتنا دھچکا پہنچا ہے زردائل صاحب کے اس بیان سے کہ وہ زیرہ تربیت ہے بلاول دیکھیں کون سیریس لے گا جب آپ ایک اپنے لیڈر کو جو لیڈ کر رہا ہے آپ کی الیکشن کیمپین وہ سندھ میں کراچی سے لے کر رندون سندھ اور پھر خیبر بختونخواہ اور بلوچستان جانے کے جا رہا ہے وہ وہاں پر جا کے جلسے کر رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ہماری پارٹی کو آپ نے ووٹ دینا ہے اور مجھے وزیراعظم بلاول وزیراعظم بلاول اور وہ کہہ رہا ہے کہ نئی خیالت کو سامنے آنے دیں اور اس کے بعد آپ نے سنپ کر دیا ان کی پوری سیاست کو کیونکہ زرداری صاحب غالباً غالب امکان یہ ہے اور یہ کچھ حد تک اطلاعات پر مدنی ہے کہ آنے والے سیٹ اپ میں زرداری صاحب مرکز میں کوئی نہ کوئی گردار آزرہ کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ میں سے وزیراعظم کس کا ہوگا اور صدر کس کا ہوگا یا پیپلز پارٹی میں سے وزیراعظم کس کا ہوگا صدر کس کا ہوگا تو اس طرح کا کوئی اریجمنٹ نظر آ رہا ہے آنے والے وقت میں اور مسوط جو دیگر جماعتیں ہیں اس تحقاب میں پاکستان پارٹی لے لیں پرویز سٹک کی جماعت لے لیں اور تحریک انصاف کا لے لیں معاملہ جو ہے لیول پلنگ فیل کا مطالبہ تو ان کا بھی سامنے آ رہا ہے ان کو کہاں دیکھ رہے ہیں دیکھیں تحریک انصاف پر ہم بعد میں آتے ہیں اس تحقاب میں پاکستان جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں ہر الیکشن سے پہرے کوئی نہ کوئی قوت جو ہے وہ بنتی ہے کوئی جنوبی پنجاب محاس کے نام سے کبھی وہاں کی حقوق کے حوالے سے تو اس دفعہ کیونکہ وہاں کی سیاست ملکی سیاست سے ذرا مختلف وہاں پر مزار کا ووٹ ہے وہاں پر جاگیردار کا ووٹ ہے وہاں زمیردار کا ووٹ ہے تو وہاں الیکٹیبلز کا ووٹ ہے تو وہاں پر نون لیگ کی سیاست اور پیپل سوارٹیو کی سیاست ویسے نہیں چلتی جیسے ملک میں دوسری جگہوں پر چلتی ہے تو وہاں پر ایک الگ اریجمنٹ کرنا ہوتا ہے اب جو عوام کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے اب وہ معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہے یا کسی اور کے پیروں پر کھڑی ہے لیکن عوام کو کیا ملے گا اس کے لیے اس سیاسی جماعتوں کا کیا منشور ہے اور کیا حکمت امیلی ہونی چاہیے آئندہ الیکشن میں ووٹر کو اپنی جانب لانے کے لیے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد نگرہ حکومت کے معاشی استحکام کے دعوے ایک طرف ہیں لیکن اگر ہم زمینی حقائق دیکھیں اور عوام کے جو حالات ہیں وہ دیکھیں تو وہ لگتا ایسا نہیں ہے کہ عوام کے لیے خاصے فیور میں ہیں کیونکہ وہی جو عام مسائل ہیں عوام کے وہ حل ہو کر نہیں دے رہے ہیں کسی بھی شعبے میں چلے جائیں لیکن جو ایک عام آدمی ہے وہ پریشان ہی ہے تو آئندہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ کس طرح سے متاثر ہو سکتا ہے اور ووٹرز جو ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں کس سیاسی جماعت کے جانبے وہ جا سکتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کا منشور کیا ہوگا آئندہ الیکشن میں جعوید ملیت صاحب آپ خود ایک بڑے بزنزمن ہیں ایک عوام کے جو مسائل ہیں ان کو بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی حکومت کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے خاص طور پر ایک عام آدمی کے مسائل کو لے کر دیکھیں جی جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے آپ نے کہا کہ موجودہ حکومت اب یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا منڈیٹ مہنگائی ختم کرنا تو نہیں ہے یہ تو ایک نگران حکومت ہے جس کا پرائیمری رسپونسیبیلیٹی آئین اور قانون کے تحت الیکشنز کا انقاد ہے اگر آج ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کی ذمہ داری کسی ایک حکومت پر ڈالنا میں نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح ہوگا بکوز یہ ایک تسلسل ہے مختلف حکومتوں کی میں سمجھتا ہوں کہ کارکردگی میں جو فقدان رہا ہے یا اگر آپ ان سے بات کریں تو آپ کو یہ کہتے ہیں ان کو موقع نہیں ملا اگر آپ نون لی کے وزیراعظم نواز شریف صاحب ہوں یا موجودہ وزیراعظم کاکر صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا ایون گلانی صاحب ہوں ہمیں اتفاق ہوتا ہے سب سے ملنے کا بات کرنے کا ہمیشہ یہ چیز کہی جاتی ہے کہ کسی بھی حکومت ہے کیونکہ وقت پورا نہیں ہوتا تو ان کی جو پالیسیوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی معاشی استحکام کے جو وعدے کرتے ہیں وہ پورے نہیں کر پاتے ایک تو یہ ان کی طرف سے آتی ہے اور اگر آپ دیکھیں موجودہ حکومت کو تو یہ تو ایک لیمٹیڈ منڈیٹ کے ساتھ ہے اگر یہ کسی حد تک کچھ مہنگائی پہ قابو پا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے عوام ان سے ایکسپیکٹ تو یہ نہیں کریں گے وہ تو اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ جن کو وہ انتخاب یعنی منتخب کر کے پارلیمان میں بھیجتے ہیں اور پھر وہ وزیراعظم بنتے ہیں یا ان کی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے پاکستان نے تحریک انصاف جو تھی اس کی جو پالیسیز تھی اس کے اوپر اگر آپ انڈیپینڈنٹ اینلسٹ سے بات کریں جن کی اقتصادیات پر عبور حاصل ہے وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ان کی پالیسیوں کے اندر غیر سنجیدہ پن تھا اس سے پہلے اگر آپ چلے جاتے ہیں تو نون لیک کے طرف ان کی بھی کچھ پالیسیاں جو تھی وہ کسی حد تک بہتر تھیں کیونکہ آپ دیکھتے تھے کہ مہنگائی کا جو ایک توفان آیا گزشتہ چار سالوں میں وہ پہلے اس حد تک نہیں تھا اس طرح جو شہباز شریف صاحب کی حکمت آئی اس سے کافی لوگوں کو گلے شکویں ہیں لیکن وہ بھی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف کچھ ماہ ملے تھے اٹھارہ ماہ یا تو یعنی اتنے ہی کچھ ایسا ملا ہوگا مسود زیادہ بہتر جانتے ہیں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں یہ کہ کتنے مہینے ان کو ملے لیکن وہ یہ ہے کہ ان سے بھی ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ نگائی کا تدارک کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ پروگرام کرتے تھے اور یہ سوال اٹھائے جائے کرتے تھے کہ یقینا ان سے عوام بہت توقعات لگا رہے ہیں کہ اگر جو پی ٹی آئی تھی اس کی غلطیوں کو وہ صدہار لیں گے کچھ شہباز شریف صاحب کی جو مہارت ہے یا وہ ایک کوئلیشن گورمنٹ تھی لیکن اب آپ دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ کر سکے وہ لیکن کچھ اس طرح سے قابلے یعنی اب تسلی پرفارمنس نہیں رہی ان اٹھارہ مہینوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا تو اب یہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے تو اپنی سیاست قربان کر دی ریاست پر یہ بھی کہیں ہوں اس بحث سے ہمیں نکلنے کے لیے اب یہ مستقبل کی طرف دیکھنا ہے آئیں اب امید کرتے ہیں کہ کوئی جو کوئی بھی اس وقت لوگ برسر اقتدار ہیں یا جو بھی لوگ پاورز رکھتے ہیں وہ ایک فیر اور امپارشل انتخابات کا نقاط کروا دیں جو کہ اس حکومت کا منڈیٹ بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اہم ادارے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو اقتدار ہے وہ عوام کے پاس ایک فیر اور امپارشل الیکشن کے ذریعے جانا چاہیے لیکن جاویس صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف کے چونگل سے ہم نکلیں گے تو عوام کو کچھ ملے گا نا ہم تو ان کی شرائطی پوری کرتے چلے جا رہے ہیں عوام میں اس پر بلکل واضح ہوں کہ اگر ہم اپنے ملک کی اقتصادی صورتحال کو بحال کرنے میں سنجیدہ ہیں اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اقتصادی پالیسیز میں تسلسل ہو ہم اپنی ایکانومی کو غیر سیاسی کر دیں یعنی کم از کم پانچ سال یا میں تو سمجھتا ہوں دس سال کے لیے ہم کو ایک ایسا نظام چاہیے جو تسلسل کے ساتھ پاکستان کی ایکانومی کو بہتر کرنے کا ایک روڈ میپ تیار کرے جس کے کچھ لوگ کبھی اس کو کہتے ہیں کہ چارٹر آف ایکانومی ہو جائے لیکن اب ان تمام بحث مباعثوں کے بعد اب ہم اس موڈ پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے ملک میں انتخابات ہونے والے ہیں جنوری میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہاں پہ ایک فیر ان امپارشل انتخابات ہو جاتے ہیں اور میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ ایک یونٹی کورمنٹ بنے ایون اگر پی ایم ایل این لیڈ کر رہی ہو یا پی 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 لیڈ کر رہی ہو یا کوئی بھی لیڈ کر رہا ہو ان کو چاہیے کہ جو جماعت بھی لیڈ کر رہی ہو وہ دوسریوں کو بھی ساتھ ملالے اور ایک ایکانومی کے اوپر ملک کی اقتصادی صورتحال کے اوپر ملک کے جو خارجی امور ہیں اور ملک کی داخلی صورتحال اس کو بالکل سیاست سے ہٹ کر ملک کے وسیطر مفاد میں ایک دس سال کا روڈ میپ بنائیں سب اس پر سائن کریں اپنی اپنی سیاست کا نہیں بلکہ ریاست کا سوچنا ہوگا بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے اچھا اتا اللہ خطک صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں تو سارا ملبہ تحریک انصاف کی حکومت پر گھرایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی پالیسیز ایسی نہیں تھی حالانکہ آپ کے پاس جو معاشی ٹیم تھی وہ خاصی ینگ تھی ان کا ویجن بڑا کلیر تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے ملک کو صرف ڈبو دیا کیا کہیں گے اس کے دفعہ میں سب سے پہلے تو میں افسوس یہ کر سکتا ہوں کہ یہ پچھلی جو گورمنٹ تھی سولہ مہینے یہ پی ڈی ایم کی حکومت دی اور پی ڈی ایم کی حکومت کا یہی نگران حکومت بھی انہی کا تسلسل ہے اس لیے کہ پی ڈی ایم کی صرف نام کا پی ڈی ایم تھا باقی تو حکومت کسی اور کی تھی اور آج بھی کسی اور کی حکومت ہے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہی پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ باقی جمعیت علماء اسلام یہ تو انیس تا اٹھاسی سے لے کر یہ حکومت کرتے رہے بیج میں مشرف صحابہ ہے وہ بھی شامل رہے تو پاکستان طریقہ انصاف کے تو ساڑھے تین سال ہے نا تو آپ یہ پین تیس چالیس سال کو نکال کر صرف اور صرف ساڑھے تین سال والے کو ذمہ دار ٹیرار ہے کہ آپ کی پالیس کیاں ٹھیک نہیں تھی اس لیے ملک جو ہے وہ خدا نخواستہ ڈوبنے لگا ہے مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے تو کرونا کرونا تھا اس وقت تقریباً دو سال اس وقت میں بھی اتنی مہنگائی تو نہیں تھی بجلی کی کیا یہ پرائیس تھی کیا فیول کی یہ پرائیس تھی کیا گیس کی یہ پرائیس تھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا آج بھی ہماری حکومت کو ختم کرنے کا کی وجہ کیا تھی یہی تھی نا کہ ہماری پالیسیر ٹھیک نہیں تھی یا ہم جو ہے وہ غیر سنجیدہ تھے ہمارے دوست کے کہنے کے مطابق تو جو سنجیدہ لوگ آئے انہوں نے سولہ مہینے میں کیا کیا کون سے ایسے کوئی ایک پالیسی مجھے بتا دے کوئی ایک ایسا مجھے ان کی کوئی ایک کام بتا دے جس سے ملکی معیشت میں بہتری آئی ہو اور صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے اپنے کیسز کو ختم کرنا اپنا سب کچھ دیکھنا وہ انہوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے یہ فیصلہ کسی اور کو نہیں کرنا چاہیے فری اور رہی بات جو میرے بائی نے بات کی کیونٹی گورنمنٹ ملک کے وسیطر مفاد میں انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک ملک کے وسیطر مفاد میں فیصلے ہو رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے عوام کو فیصلے کرنے دیں اگر وہ فیصلے ٹیک ہوگے عوام کا فیصلہ ٹیک ہوگا تو وہ دوبارہ اس فیصلے کو دور آئیں گے ٹیک نہیں ہوگا تو وہ اپنے فیصلے کو واپس لے لیں گے وہ ریجپٹ کر دیں گے ہمیں پاکستان طریقہ انصاف کو اگر وہ ووٹ دیں گے خدا نہ خاصتہ ان کی کار کردگی اچھی نہیں تھی ساڑھی تین سالہ ہم تو بڑے خدا نہ خاصتہ ہم نے ہی سارا معاملہ کیا ہے تو پھر آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کتنے ووٹ ملتے ہیں اور باقیوں کو کتنے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پاکستان طریقہ انصاف اور اس کے چیئرمن پر لوگ کا اعتماد ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے نہیں تو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ملک جائے اسی طرح تجربہ کا بنا رہے گا جب تحریک انصاف کے حکومت آئی تھی تو وہ فیصلہ صرف عوام نے تو نہیں کیا تھا دیکھیں مجھے تو سو فیصد یہ یقین ہے کہ سو فیصد عوام نے فیصلہ کیا ہے اس لیے کہ دوہزار تیرہ میں بھی ہم نے اس سے زیادہ ووٹ لیا تھا سر یہ تو آپ نے خود اپنے رہنمہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیا گیا تھا یہ جو کہتے ہیں سکتا ہے ان کو لیا گیا ہوں میں تو کم از کم یہ اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں اور اپنی ایمان کے اس پر بلبوتے پر دے سکتا ہوں کہ میں کم از کم اس بات کا گواہ ہوں کہ میں الکھ ہوا تھا مجھے عوام نے منتخب کیا تھا اور میری پارٹی کو عوام نے منتخب کیا تھا وہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں لیا گیا تھا اور ہم لائے جائے تھے آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہمیشہ کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسری پارٹی میں کبھی تیسری پارٹی میں اور آج استحکام میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہوگے ٹھیک ہے مسعود ابھی آپ نے گفتگو سنی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زمینی حقائق اصل میں ہیں کیا نگرہ حکومت کا صرف یہ منڈیٹ ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے اور چلی جائے لیکن جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نگرہ حکومت جس طرح کے اقدمات کر رہی ہے معیشت کے استحکام کے لیے اسکری حکام کے ساتھ مل کر آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں اس کے سمرات سامنے آتے رہیں گے یہ تو ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے اور جائے بھائی نے تو بہت ہی تفصیل سے اور بہت احسن انداز سے تمام گفتگو کو سمیٹ لیا ڈالر کے ساتھ چھیل چھاڑ تھی اربون ڈالر آپ نے مارکٹ میں ڈالر کو روکا ہوا تھا اور مہنگائی تو یہ غیر سنجیدہ پالیسی جنہوں نے سیاست تو بڑی بھی پروان چڑھائی لیکن ملک کی معیشت کو ڈبوکے رکھ دیا آج اگر آپ قرضوں کے بوجھ میں ہیں تو اسی وجہ سے کیونکہ ان کی پالیسیز تھیں یہ سولہ مہینے کی جو حکومت تھی یہ تو آئی ہی اسی لیے تھی کہ انہوں نے عوام کو مہنگائی سے نکالنا ہے مہنگائی کے لیے مارج بھی کیے تھے دھرنے بھی دیئے تھے اور پھر حکومت کو گرائیا تھا اور گرانے کے بعد جب اقضار میں آئے تھے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو معیشت تو ٹھیک نہیں ہوئی ان کو پتا تھا کہ سولہ مہینے ہی ہوں گے اس کے بعد جیسے جاوید بھائی نے کہا جیسے خدک صاحب نے کہا میں بھی یہ کہوں گا کہ صاحب شپاک الیکشن کروائی گئے جو حکومت آئے وہ بھرپور مینڈیٹ کے ساتھ آئے اور وہ اپنی پالیسیز بنائیں اور اسے چلنے دیا جائے اگر ماضی کتنا کے الیکشن آپ کرواتے ہیں دو اور دوہزار چوبیس میں بھی ویسے الیکشن ہوتی ہیں تو ان الیکشن کا نتیجہ پہ یہ ہی نکلتا ہے کہ آپ نے وقت پہلے حکومتوں کو گھر بھیجنا ہوتا ہے آپ نے مینڈیٹ پورا نہیں کرنے دیا ہوتا کیونکہ مینڈیٹ جنمن نہیں ہوتا تو جنمن مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آنے دیجئے جمبوریت کو بھی چلنے دیجئے معیشت کو بھی چلنے دیجئے اور جو بھی حکومت آئے یہ ہوگا آسان نہیں ہے آئی ایم ایف سے آپ کو پھر ایک معاہدہ کرنا ہے کہ جو سٹینڈ بائی ایریجمنٹ ہے اس کے بعد تو شرائط بہت ٹائٹ ہوں گی آپ کو ٹیکس زیادہ جمع کرنا ہوگا ایسی صورتحال میں اگر ایک منتخب حکومت ہوگی تو عوام وہ تکلیف برداشت کر لے گی یہ سمجھتے ہوئے کہ اب جو لوگ بیٹھے میں انہیں ہم لے کر آئے ہیں اور ہم نے انہیں منڈیٹ دیا ہے اور جو مشکلات ہماری جیب پر بھاری ہو رہی ہیں ہماری زندگیوں پر بھاری ہو رہی ہیں اگر کوئی موقع ملے گا تو وہ پھر انہیں فائدہ اٹھائیں گی اور پھر ملک میں سیاسی بے یقینی ہوگی جس کی ویسے سیاسی بے یقینی کے ویسے معاشر بے یقینی ہوگی تو سب سے بہتر یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنر کرنا تیجھے یہی مسائل کا حضر میں جو معلوم ہوتا ہے لیکن مسعود اگر ہم عوامی رائے دیکھیں تو عوام تو ہر سیاسی جماعت سے ہی دسے جا چکے ہیں تو اور جو مہنگائی ہے خاص طور پر وہ عوام کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام پہلے سے زیادہ سمجھدار ہیں وہ اپنی انتخاب میں اب زیادہ کیئر فل ہو گئے دیکھیں اب جو شعور مجھے پیش میں کالوجز میں دہاتوں میں شہروں میں لوگ جس طرح سیاست پر شرط پر ایون آئین دیوڑات پر بات کرتے ہیں تو وہ شعور مجھے ماجی میں نظر نہیں آتا ہوں اس کے جانب بنیادی بجائی ہے معلومات بہت زیادہ ہیں لوگوں کے پاس سوشل میڈیا کا یہ بھوم ہے آپ دیکھیں دو ہزار اٹھارہ کے ایلیکشن کے بعد سے اب تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اسے بڑا اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کو گھر بیٹھے ماں جو ہے وہ مل رہے گے چیزیں ریپیٹ ہو کر سامنے آ رہی ہیں لوگوں کے ذہن میں وہ تمام چیزیں تازہ ہیں جو ایک بار پڑھنے کے بعد لوگ بھول جایا کرتے ہیں تو لوگوں کا شعور جو ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرتا رہے ہیں اور عوام کو پاکستان میں جس طرح پوری دنیا میں جمبوری نظام ایسے ہی چلتا ہے نا اگر جمبوریت ہو کہ الیکشن ہو عوام ووٹ دیں اور عوام ہی اگلے الیکشن میں اگر سمجھیں کہ ملک میں جمبوریت نہیں ہے ملک میں ایک ایسا نظام ہے جسے ہم نے ہائیبرٹ نظام کے ابھی تو ہائیبرٹ نظام ہے نا اگر آپ دیکھیں تو یہ چلتا رہا ہے اٹھاسی سے لے کر اب تک تو ہائیبرٹ نظام پر کام نہیں کر رہا اگر یہی نظام آپ سمجھتے کہ آگے کام کر جائے گا کسی طرح سے تو واللہ علم مجھے تو نہیں نظر آتا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فریر ایلیکشن ہو جائے اور اس کے نتیجے میں جو حکومت عوام کسی بھی لگے اگر وہ حکومت پرفارم نہیں کر رہے ہوگی تو عوام اس کا حتصاب کرنے کے لیے باہر نکلنا بھی نہیں پڑتا ایک دباؤ پردہ شروع ہو جاتا ہے حکومتوں کے اوپر ان کی باتوں سے ان کی ان کی تکلیف سے میڈیا کے ذریعے دباؤ پردہ شروع ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں جیسے پوری دنیا میں جمبوریتیں ہیں آزاد جمبوریتیں ہونی چاہیئے ویسے جمبوریت ملک میں رائج کر دیجے مسائل کا اور سیاست دانوں کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ اب پاکستانی عوام ویسے والے عوام نہیں رہے ہیں بلکہ ایک دکان پر بیٹھنے والا جو دکاندار ہے وہ بھی بڑا اچھا تذیہ کر لیتا ہے ملکی سیاست کے حوالے سے ملکی معیشت کے حوالے سے اس کے پاس جو تجاویز ہیں وہ بھی خاصی زبردست ہوتی ہیں ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو غزہ کی صورتحال پر بات کریں گے آرزی چار روزہ جنگ برنی کا اعلان کیا گیا ہے تیسرا آج روز ہے اب یہ آرزی جنگ بندی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس پر بات کریں گے بریک کے بعد غزہ کی اگر ہم بات کریں تو آرزی چار روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا آج تیسرا روز ہے قیدیوں کے تبادلے بھی ہو گئے ہیں لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے جو معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزیاں بھی کی جا رہی ہیں اب آرزی جنگ بندی تو کی گئی ہے لیکن اس کا مستقل حل کیا ہونا چاہیے خٹک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اب یہ تو آرزی جنگ بندی ہے لیکن اس کا مستقل حل کیا ہونا چاہیے اور پاکستان کا اس میں کیا سا کردار آپ نے دیکھا بھی تھا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں سے ہم یہ جو صورتحان دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی تکلید دے ہیں ہم نے اسپطالوں کے حالت دیکھی اور وہاں پہ حملے دے کے ہم نے خواتین کو دیکھا ہم نے لا تعداد بڑی تعداد میں بچوں کو دیکھا اور ایسے ایسے مناظر دے کے جو دل دہلا دینے والے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی پوری اسلامی دنیا کی مجھے تو ذاتی طور پر بڑی کمزوری نظر آئی ہے کہ ہم سفارتی طور پر اتنا دواو کیوں نہیں ڈال سکے ہم اسرائیل کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکے ہم امریکہ کو یا باقی دنیا کو باور کیوں نہیں کرا سکے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ستم ہو رہا ہے اس میں بڑے ممالک کا یہ سپر پاور جو کہلات جاتے ہیں ان کا کردار ہونا چاہیے اور پاکستان کے حوالے سے دیکھیں ہم اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم سفارتی سطح پر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر کوئی ایسا لاعمل بنائیں ایسا پر مرام بنائیں کہ وہ اسرائیل کو مظالم سے روکے اور خاص کر وہ ممالک جن کے قریبی تعلقات ہیں جو یعنی یہ سب جا جاتا ہے کہ وہ اس کے اسرائیل کے پوشتے وہی ممالک ہے ان کو ہم یہ پاکستان کی جو حالات ہیں یا پاکستان کا جو ان کے لئے کردار ہے وہ ان کو بتائیں کہ جی ہم ہمیشہ سے پوری دنیا میں آپ کے لئے کردار ادا کرتے ہیں افغانستان کے معاملے میں یا باقی معاملے میں تو آپ ہمارے لئے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لئے کیوں کچھ نہیں کر سکتے اور یہ جو عارضی جنگ بندی ہے یہ مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے اور خاص کر اسرائیل جو اس معایدے کی بار بار خلاف ورزیاں کر رہا ہے اس کو اس سے روکنا چاہیے اور اس کے لئے ہمارے پاکستان کا اور اسلام دنیا کا بہترین کردار ہونا چاہیے اور زبردست کردار ہونا چاہیے تھا سر لیکن ہے نہیں ٹھیک ہے نہیں کہ ہم ہم جب ہمارے سر پہ پڑتی ہے تو ہم اس وقت جان جاتے ہیں اس سے پہلے یعنی یہ ساری چیزوں جو ہیں یہ حالات پہ پہلے سے نظر رکھنی پڑتی ہے بدکسمتی سے جو ہم نے نہیں رکھی ہے ٹھیک ہے مسلمی قنون کے رہنمان عیسیٰ شیما صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے لیکن مصود صاحب سے سوال کریں گے مصود بتائیے گا عارض جنگ بندی کے جب مدت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر آگے کیا ہوگا اور ایک آجے امریکی اخبار کی ریپورٹ نے تو چونکا دیا کہ اسرائیل نے غزہ میں 48 روز میں 20 سالہ وان جنگ سے زیادہ قتلیان کیا ہے تو یہ کیا پیغام ہے اسلامی ممارک کے لیے جنگ کی صورتحال میں آرچی جنگ بندی ہوتی ہے تو عمومی طور پر اس کی مدت بڑھا دیتی ہے اور پھر ہوتے 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 وہ مستقل جنگ بندی میں تربیر ہو جاتی ہے عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے جنگ جدہ علاقوں میں اور جنگ بھی کفیر میں لیکن یہاں صورتحال مختلف ہیں یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بندے ہیں پھر 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 کی نسل خوشی جس طرح سے اسرائیل نے کی ہے جس طرح سے جیسے اپنی ریکوٹ کا حوالہ دیا کہ 20 سال میں اغمالستان میں اتنی عموات نہیں ہوگئی جتنی شہادتیں صرف غزہ کی اس پٹی میں ہوگئیں جہاں پر بیس لاکھ کی آبادی ہے اور کون سے بم مہان ہے اسلامی دنیا کی بات ہو رہی ہے اسلامی دنیا کا تو جو پردار رہا سو رہا لیکن وہ دنیا جہاں پر جانوروں کے بھی حقوق ہے اس دنیا میں ہمیں ثابت ہوا کہ فلسطینی بچوں کے حقوق نہیں ہے آج صورتحال فلسطینیوں کے لیے ہے کل نا جانے کس کے لیے ہو اس سے پہلے سیریا کے لیے تھی اس سے پہلے یمن کے لیے تھی آنے والے وقت میں خدا نا فاستہ اور کسی ملک کے لیے ہوگی غالستان کے لیے ہو چکی عراق کے لیے صورتحال ہو چکی تو یہ اسلامی دنیا کو اپنی بقا کے لیے سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی بقا کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں اور انہیں کو لاعامل بنانا چاہیے اور مغربی دنیا جہاں بہت بڑے بڑے مظاہریں ہوئے جہاں پر عوام بہت لکنی جہاں پر احتجاج کیے گئے لیکن اس کے حکومرانوں نے کیا کیا فلسطینیوں نے اپنا مقدس خون بہایا وہ جو ایک غزہ کی پٹی میں ایک جیل میں مبن آہستہ مر رہے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ دنیا کے سامنے آئیں اور فلسطینی جو ہے وہ اسرائیلی مظالم کو دنیا کے سامنے آشکار کریں اور پھر اسرائیل نے اپنا اصلی چہرہ دکھا لیا تو اب اسرائیلی دنیا ہو یا دوسری دنیا ہو سب کے سامنے اسرائیل کا چہرہ موجود ہے ظلم موجود ہے جبر موجود ہے استبداد موجود ہے اور ایک طرف مرسلومیت ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے رہے جہاں سے تلوار کر دی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مقدس خون کو بہایا اور اپنی غرمت اور اپنے مقصد کی اہمیت کو دنیا کے سامنے پلاغر کر دیا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اسرائیل آنے والے وقت میں جنگ بندی ترجم مدت ختم ہوگی تو پھر کیا کرے گا دنیا کی بات مانے گا یا نہیں مانے گا لگتا تو یہ ہے کہ وہ نسل کوشی ہی چاہتا ہے وہ غزہ کی پتی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ فلسطینیوں کا خاتمہ چاہتا ہے اور پلیٹر اسرائیل کا جو اس کا خوابوں سے پورا کرنا چاہتا ہے بلکل ٹھیک ہے پروگرام میں سارجیما صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سر آپ کا بہت شکریہ ہے سر بتائیے گا ابھی آپ نے جو صورتحال دیکھی ہے فلسطین کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمزوری کہاں پر ہے اور اگر مسلم لیگ نون کی حکومت مستقبل میں آتی ہے تو پھر آپ کا کیا موقع ہوگا کیا لاحے عمل ہوگا اس معاملے پر دیکھیں بگرش یہ ہے کہ ایک تو یہ جنگ بندی اور سیر سارگ لفظ غلط ہے یہ جنگ بندی تو ہوتی ہے دو جو مخالف فوجوں کے درمیان دیکھیں یہاں تو یہ ہے کہ یک طرف یہ قطریام ہے یک طرف یہ ساری جسل کشی ہو رہی ہے اسرائیل کی جانب سے نہتے فلسطینیوں کے خلاف جن کے پاس نہ کوئی ایر فورس ہے نہ ان کے باس کوئی ٹینک ہے نہ ٹینک شکنگ اس طرح کے کوئی اتھیار ہیں نہ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جدی ترین جنگی مشیندی کے ساتھ وہ حملہ آور ہیں نہتے فلسطینیوں کے خلاف اور ہزار ہاں پانچ ہزار سے زیادہ بچے انہوں نے شہید کر دی ہیں کوئی شرم ہویا رہی ہے کوئی وہ جو ہے دیکھیں لیکن اس میں دیکھے بات یہ ہے کہ ہم دنیا کو پکارتے رہیں ہم جو انسانی حقوق کے نام نیاز علمبردار ہیں ان کو پکارتے رہیں ان سے توقع رکھیں بلکل بے جا ہے بلکل اس کا کوئی جواز نہیں ہے سچی بات یہ ہے کہ اس میں اصل ذمہ دار جو ہیں وہ عالم اسلام کی قیادت ہے ہماری قومی بے اسی ہے اگر ہماری قیادت بے ہے ہمارے اکمرانوں میں ذرا بھی قومی غیرت ہوتی ملی غیرت اور حبیت ہوتی تو اسرائیل کو کبھی اس طرح کے بظالم کی جنت نہ ہوتی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ستامن نٹھامن یہ مسلمان ملک جو ہیں وہ آخر کس مرض کا علاج ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں خوجیں بھی ہیں ہمارے پاس بار قسم کے مزائل ہیں ایٹم بم تک موجود ہیں کس کے لیے ہیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو قطر عام ہوا ہے فلسطین میں انسانی تاریخ میں اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں کیا یہ ہے کہ سارے عالم اسلام کے اکبران اکٹھی ہو کر اسرائیل کو آلٹی پیٹل نہیں دے شکتے تھے کہ آج کے بعد اگر یہ ہے کہ تم نے اس طرح کے حرکت کی تو پھر یہ ہے کہ تم بھی محفوظ نہیں رہو گے بات یہ ہے کہ یہ جب تک امنی اقدامات نہیں ہوں گے کیا مضامت کی قراردادوں سے وہ جو ہے وہ ظالم کام ہاتھ روک سکیں گے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو یہ دہشت گرد ہیں جو سٹیٹس دنیا میں اس وقت پر وہ اسرائیل و ہندوستان ہے ہندوستان کی کشمیر میں دہشت گردی اور اسرائیل کی فلسطین میں دہشت گردی اور ان کے ظلمت سکتے ہیں میں ذکراردادوں سے نہیں روک سکتے ہیں ہمیں یہ سمی اقدامات کی ضرورت ہے اور ہم یہ کہ میں آپ کو ہدا ہوں کہ ہمارے سارے مسلمان اکبران بیدان حشر میں یہ جواب دے ہوں گے کہ جب آپ کے بچے آپ کی ماں آپ کی بہنیں آپ کی بیٹیاں آپ کے بوڑے آپ کے جوان شہید ہو رہے تھے تو آپ کیا کر رہے تھے بلکل یہ سوال تو یقیناً ہوگا جاویس صاحب آپ خود متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں آپ وہاں کاروبار بھی کرتے ہیں وہاں پر عوام کی کیا سوچ ہے اس سے تنازع کو لے کر کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس معاملے پر عرب جو ممالک ہیں ان کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے روکنے میں ناکام نہیں رہے آج اگر فلسطین ہے تو کوئی دوسرا اسلامی ملک بھی ہو سکتا ہے دیکھئے جو اسرائیل اور پلسطینیوں کا مسئلہ ہے اس کے اوپر تو کسی کو بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ انسانی حقوق کی بات کی جائے انسانیت کی بات کی جائے تو یہ کسی بھی لحاظ سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کے اندر جب یہ جو پرطانیہ ہے یا امریکہ ہے جتنی بھی مغربی دنیا ہے وہاں پہ ایک واضح تفریق نظر آئی ہے آپ کو کہ وہاں کے حکمران جو ہیں وہ اس آفکوس اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن عوام کی بہت بڑی تعداد اس کے خلاف ہے پبلک اپنین جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے کیونکہ کوئی بھی زی شعور انسان جو کہ انسانیت کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ قتل عام ہو جس طرح سے ہوا ہے اس مسئلے کا حل بھی میں سمجھتا ہوں کہ دی ایسکلیشن میں ہے کہ صورتحال کو جو ہے وہ تھنڈا کیا جائے اور تھنڈے کیا جانے کی جو سب سے بڑی یعنی ایک جو مختلف جو اس تمام تنازع کے اوپر جو مبصرین ہیں جو کہ دس پیشنٹلی سوچتے ہیں ایک تو ہمارا ایموشنل ری ایکشن ہے جو آپ کا ہوگا وہی میرا ہوگا ہر کسی کا ہوگا بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ مسلمان آپ ہوں یا نہ ہوں اگر آپ انسانیت پر یقین رکھتے ہیں تب بھی آپ پانڈیم کریں گے اون ایکشنز کو جو کہ نہتے بچوں کے اوپر کیے گئے جو تصویریں ہمارے سامنے آئیں کہ کس طرح سے وہ ہسپتال کے اندر ہو یہ سب چیزیں تو چاہے وہ آپ یقیناً بحیثیت مسلم ہمیں اس کا بہت زیادہ دکھ ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ برطانیہ میں اور یورپ میں اور امریکہ میں جو مارچ ہو رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو مسلم نہیں ہیں جو صرف انسانیت پر یقین رکھتے ہیں اور جاویس صاحب ان کا پریشر کیل بہت زیادہ ہے اپنی حکومتوں پر جی جی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو پالیسی ان کی حکومت نے اختیار کی ہے وہ صحیح نہیں ہے لیکن یہ ایک بہت لمبی بحث ہے کہ حکومتیں کیوں اس طرح کر رہی کیوں دنیا بھر کی جو قوتیں ہیں وہ اسرائیل کو سفورٹ کرتی ہے یہ بحث کرنے کے لیے ہمیں شاید ایک گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا چاہیے ہوگا پانچ سات منٹ میں تو میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا کہ اس کے پیچھے کتنی یہ ایک بہت بڑی ایک وسیع موضوع ہے جس پر کبھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ دنیا بھر کی جو مغربی وہی تمام لوگ جیسے ایک دوست کہہ رہے تھے جو جانوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا لیتے ہیں جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی پرانے کوئی جو تھے کوئی بدھاز یا ان کے اوپر وہ سٹونز توڑے تھے اس کے اوپر ایک بہت بڑی ہوہا ہوئی تھی یقینا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی لوگ جو جانوروں کا احترام کرتے ہیں ان کو بھی آج جو ہے وہ یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ جو انسانیت سوز جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں وہ آواز ہوتا ہے کچھ لوگ آواز اٹھا بھی رہے ہیں آپ کو یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جب پروٹیسٹ ہوتا ہے میں بڑی غور سے دیکھ رہا ہوں میں برطانیہ میں ہی تھا ان دنوں ابھی ہر ہفتے کے دن یعنی سیٹڈی کو وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتا ہے کل بھی تھا تو برطانیہ کے اندر جب وہ پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر مسلمان بھی ہوتے ہیں اس کے اندر وہاں کے برطانوی کرسچنز بھی ہوتے ہیں اور وہاں پہ بہت بڑی تعداد یہودیوں کی بھی ہوتی ہے ایسے یہودی جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ انسانیت سوز حرکات ہو رہی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مبسرین ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دس پیشنٹی اور مدبرانہ انداز میں اس مسئلے کے حل کی تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹو سٹیٹ سلوشن ہی اس مسئلے کا حل ہے یعنی دو پیرلل ممالک جیسے کہ فلسطینیوں کا ملک اور اسرائیل ہو اور ان کے درمیان ایک قامی اتفاق ہو اور کس طرح سے وہ ایک دوسرے کا احترام کریں کہ ٹو سٹیٹ سلوشن کی طرف جتنی پیش ختمی ہوگی اس مسئلے کا حل ہوگا جنگ سے کوئی بستانہ کبھی حل ہوا ہے نہ ہو سکتا اور نہ کبھی حل ہوگا ٹھیک ہے میں آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی اور غزہ میں ابھی تک اسرائیلی بربریت میں چودہ ہزار آٹھ سو پچاس سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ جو آرزی جنگ بندی ہے یہ مستقل جنگ بندی کے جانب جائے آج کے پرگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ